سادریز رزبی صاحب کی رہائی کے خلاف حکومت چلی گیا ہے سپریم کورٹ میں سمی صاحب میں چاہوں گی کہ ہم پہلے داؤت سے ساری انفرمیشن لے لیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں جی داؤت ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سارے ایشو پہ میں آپ کو حافظہ رزبی صاحب کے معاملے کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو صرف ڈاکٹر ایکیو خان کے اوپر ایک اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے میں کل کا اپنے آپ کو ایک منافق پاکستانی جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں کیونکہ دوہزار چار سے لے کے آج تک میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظربندی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی اور آج جب وہ انتقال کر گئے تو میں بڑا افسوس کا اظہار کر رہا ہوں میرے سمیت ہر وہ شخص پاکستانی جو ہے وہ منافق ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے انتقال کے اوپر تو جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس نے دوہزار چار سے لے کے دوہزار اکیس تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے دانشوار ہے صحافی ہے یا کوئی بھی ہے اور دوسری بات یہ نصاب میں جو آپ بات شامل کر رہے ہیں کرنے کی جو بات کر رہے تھے میرے بڑے بھائی حارس نواز صاحب یہ پاکستان کا علمیہ چیک کریں کہ آج تک قائد آزم کے اوپر تھیسز کرنے کے اوپر پاکستان کے اندر پابندی ہے ان کی بہن کو ہم نے غدار قرار دے دیا اور آپ یہ تبقی کریں کہ اس ریاست سے آپ اپنے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جدو جہد پر مبنی نصاب جو ہے وہ شامل کریں گے تو یہ بات مجھے بالکل اس کے اوپر یقین ہے اور نہ یہ پاکستان جیسے ملک میں یہ ہو نہیں سکتا اب چلتے ہیں حافظ سعج رزوی صاحب کے معاملے کے اوپر دیکھیں حافظ سعج رزوی صاحب کو پنجاب کے جو نظرسانی بورٹ تھا اس نے ان کی تری ایم پیو کے تیک نظر بندی جو ہے وہ کل ادم قرار دے دی ان کو کافوری طور کے اوپر رہا کیا جائے لیکن اس کے بعد حکومت نے ان کو انصداد دیشت گردی کے قانون کے تحر جو ہے وہ تین ماہ کے لیے نظر بند کر دیا پھر اس کے بعد وہ نظر بندی جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی تو لہور ہائی کورٹ نے اس کو بلکل تھورلی تھریش آؤٹ کرنے کے بعد غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کل ادم کر دیا اب حکومت نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل تو دائر کر دی ہے لیکن یہ حکومت جو ہے اس بات سے یہ بھول گئی ہے کہ ایسی کوئی گراؤنڈ نہیں اپنی اپیل میں سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے لیے حکومت نے لکھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کر سکے کہ آپ کس بنیاد کے اوپر حافظ سعید ریزوی کی نظر بندی جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک فیصلہ نہیں دوسرا فیصلہ نہیں تین فیصلے ہیں حافظ سعید ریزوی کی جو ہے وہ ان کے حق میں تو حکومت کے پاس اگر کوئی جواز ہوتا تو وہ تین فورمز کے اوپر اس کو اگزاست کر لیتی لیکن اب یہ شاید حجر پوری کرنے کے لیے کوئی اس کے پیچھے کیا بدنیتی شامل ہے یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ حکومت کیوں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہے جب تین فورمز کے اوپر وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ ہار چکی ہے جی سیمی صاحب دیکھیں بات یہ ہے علینا یہ بڑی اچھی آخری بات کہی ہے کہ بدنیتی بدنیتی کے علاوہ یہ کیا ہو سکتا ہے آفظ سعید ریزوی صاحب درستاری کو اب کتنے مہینے گزر گئے ہم نے نہیں چکا تاریخ کے لبیہ کے لوگوں نے آکے کوئی سرکوں پر اسجاج کیا ہو انتائی پورامن لوگوں کی طرح وہ ہر پیشی پر آتے ہیں ہر جیل کے باہر بھی وہ جمع ہوتے ہیں کہیں پر کوئی توڑ پھوڑ کا واقعہ نہیں ہے کہیں پر کوئی دشت جردی کا واقعہ نہیں ہے لبیہ کے پار سہی پر کوئی اصلیہ نہیں ہے کوئی انہوں نے فرل ایک تو جو ان کو کاندنگ قرار دے لیا ان پر الزامات لگا دیئے بڑا یہ دل توڑنے والے دل دکھانے والے یہ باتیں جھوٹھی باتیں جس طرح ڈاپٹر ایک یو خان پر جھوٹھے مقت میں جھوٹھی بات سب کچھ بنایا گیا آفظ سعید ریزوی بھی اسی طرح وقتم ہے نامو سے رسالت کی بات کرتے ہیں مغرب کو یہ پسند نہیں ہے فرانس کا سفیر پتہ نہیں وہ کتنی بڑی چیز بن گیا ہمارے ان آقاؤں کے لیے ہمارے ان حکمرانوں کے لیے یہ بات تو پاکستان کی غیدت کی کرتے ہیں پاکستان کی حمیت کی کرتے ہیں لیکن جب میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمیں لولی پاپ دیتے ہیں ہم یہ بنا رہے ہیں ہم یہ اکیڈمی کر رہے ہیں ہم سے جاستے ہیں کوئی آپ ٹھیک کر رہے ہیں آپ جو کام کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن آپ نے نبیت کے لوگوں کو شائنکوڑوں لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا دیشتگردی کے ذاہم میں کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اس ملک میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتا ہے آپ اس کو پکڑ کے اندر کر لیتے ہیں کیا جرم ہے سادھ ریزیوی کا اس نے تو کوئی کون نہیں دی آپ نے اس کو پکڑ لیا ویڈے پلوڑ سے اٹھا کے جین میں ڈال دی اس کا کچھ سے راپتہ ہی نہیں ہے تو اس نے کہا ایسے اس نے کسی کو یہ ہدایت دے دی کہ جائیں جا کے دہشتگردی کریں جائیں جا کے سڑکوں میں توڑ پوڑ کریں آپ نے اپنے ہی لوگ اپنے ہی جنسیوں کے لوگ بھیجے آپ نے توڑ پوڑ کروائی ان کو بزنام کرنے کیلئے اور اس وقت ایک خلبہ ہے ایسے لوگوں کا جو اپنے آپ کو لیبرل کہتے ہیں جو مغرب کی دارلنگ بنے ہوئے ہیں جو نا جانے کس قسم کے بیانات دیتے ہیں وہ آپ کے حضر رہے اور مغرب کی خوشنودیوں نے حاصل رہے تاکہ کل کلام کو اپنا وزیعظم بنے کا چانس ہو عمران خان صاحب کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی یہ سوائے بطنیتی پر اور دیکھیں اگر کالبان سے آپ سیکھیں اللہ کے ہاتھ میں حضر ہے اللہ کے ہاتھ میں پروسپیریٹی ہے پتہ نہیں کل پاکستان اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تو جناب آپ اگر صحیح انداز میں اس مسئلے کو حل کریں ایک دن حافظ صاحب رضی کو آپ جین میں نہیں رکھ سکتے اور یہ باتیں کر رہے ہیں دارو تو پورا سوشل میڈیا پر بھی بڑے ایکٹر ہیں اس حوالے سے کہیں پر کوئی ایمیڈنس نہیں ہے حکومت کی بدنیتی دیکھیں حکومت کی بدنیتی دیکھیں کہ ہر فورم کے اوپر حکومت جھوٹ بورڈ رہی ہے حکومت نے نظرسانی بورڈ وفاقی نظرسانی بورڈ کے اندر جھوٹ بولا جو مٹیریل پیش کیا وہ سارا جھوٹا ثابت ہوا ایک ایک بات کو نظرسانی بورڈ نے اڑا دیا ہائی کورٹ کے اندر جب یہ حافظ صاحب رضی کی نظر بندی کو کنٹسٹ کر رہے تھے وہاں پر جھوٹ بولا اور جھوٹ بول وہاں پر کنسیلمنٹ کر کے وفاقی نظرسانی بورڈ چلے گئے اور وفاقی نظرسانی بورڈ میں جھوٹ بول کے پھر واپس آگئے آج جب لاہور ہائی کورٹ میں حافظ صاحب رضی صاحب کو رہا کرنے کی جب بات ہو رہی تو وہاں پر آگے آج پھر حکومت جھوٹ بول رہی تھی کہ ہم تو جی مچلکیں لینے کے لیے تیار ہیں ہم ان کے ساتھ فسیلیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ حافظ صاحب رضی کے وکلا ہمارے ساتھ فسیلیٹ نہیں کر رہے اور ہم جو ہیں گزشتہ دو دن سے اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں کورٹ کر رہے ہیں جیسے ہی کورٹ کو آرڈر آیا تھا اسی وقت سارے مچلکیں تیار کر کے سی سی پی اور لاہور کے آفیس میں موجود تھے لیکن کسی نے ان کے مچلکیں وصول نہیں کیے کسی نے ان کے ساتھ ڈائیلوگ نہیں کیا جان بوچ کر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی مجھے نا ذاتی طور کے اوپر یہ فیل آ رہی ہے کہ اس مرتبہ نا دوبارہ جان بوچ کر تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں ان کو استعال دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ قانونی جنگ تو وہ جیت رہے ہیں اور اب ان کو اصحابی طور کے اوپر استعال دلا کر دوبارہ سے کوئی ایسا جواد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ تحریک لبیک کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جا سکے یہ آپ نے میہ داؤت میہ داؤت یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے میں اس فورم کو تحریک لبیک کے جو کارکون ہے ان کو اس سے ہشیار رہنا چاہیے کہ نبیت کے کارکونوں کا سپر کا پیمانہ نبیل ہو اور یہ آپ اپنی صرفوں میں دیکھیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اگر کوئی ہنگا ماراہ کرنے کی کوشش کر کے تو انہیں پکڑ کے خود حوالے کریں آپ پولیس کے قانون آپ دل ساتھ ہیں عداد ہے آپ یہ حکومت کو بے بس کر دیں اور اس لیے کہ اسے بے بس کریں کہ قانون کو آس میں مط میں کہیں پر جو کوئی آپ کی صرفوں میں آکے کوئی پتھر بھی کسی کو پھینکنے کی کوشش کریں اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں because it is very important آپ قانونی جنگ تحریک نبیت جیر چکی ہے اور یہ سپرین کورٹ مجھے یقین ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ علامہ سعید ریزی کے ہاتھ میں ہوگا حکومت سیبوتار کرنے کے لیے یہ میہ داؤن میں جو بات کہی ہے یہ بہت important ہے تحریک نبیت کے کارکنوں کے لیے ان کے تیزان کے لیے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں مت لیں سبر سے کام لیں اور حکومت علامہ سعید ریزی کو گرفتار نہیں رکھتی کیوں میہ داؤن میں کانونی طور پر تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے جواز نہیں ہے یکم اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک حکومت نے حافظ سعید ریزی کو غیر کانونی طور کے اوپر اغوا کیا ہوا ہے کیونکہ یکم اکتوبر کو لہور آئی کورٹ نے یہ بات کہہ دی کہ حافظ سعید ریزی جو ہیں ان کی نظربندی کل ادم ہے ختم ہے غیر آئی نہیں ہے یکم اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک حکومت نے حافظ سعید ریزی صاحب کو غیر کانونی طور کے اوپر حب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے اغوا میں رکھا ہوا ہے کیونکہ نہ تو حافظ سعید ریزی کے اوپر اب کوئی مقدمہ درج کیا جا رہا ہے نہ ان کو نامزد کیا جا ہے تو پھر بھائی آپ نے ان کو قید کیوں رکھا ہوا ہے اس بات کی تو وضاحت کریں چلیں جی آج کے پرگرام سے وہ ختم ہو گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے